اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورز ہم نے پچھلے ہفتے مشہور رنگ ریسلر جان سینہ پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنانے کی جسارت کی تھی جسے ریسلنگ لورز کی جانب سے خاصہ سراحہ بھی گیا تھا اور ناکدین کی جانب سے بھی کافی اچھا رسپانس ملا تھا جان سینہ کی ویڈیو پبلش کرنے سے لے کر اب تک ہمیں سیکڑوں میسیجز محصول ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آل دی ٹائم گریٹ ریسلر انڈرٹیکر پر بھی بنائی جائے اس لیے آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو دینجرس مین انڈرٹیکر پر بنانے جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی اور آپ کو اپنے پسندیدہ پہلوان کے بارے میں چند نئی باتیں جاننے کا موقع بھی ملے گا دوستو دا گریٹ انڈرٹیکر ایک ایسے عظیم اور خطناک ریسلر رہے ہیں کہ ان کے نام سے بڑے بڑے ریسلر بھی کام پڑتے تھے یہ ایک ہردل عزیز انسان ہے جن کی صرف ایک جلک دیکھنے کے لیے ان کے فین سمیشہ گھنٹو انتظار کرتے رہے ہیں اگر ہم رنگ کے چند بڑے ناموں کی بات کریں جنہوں نے ریسلنگ کی دنیا میں پیسہ عزت اور شہرت کمائی ہے تو ان میں جان سینہ، اوماغا، گولڈ برگ، دی راک، شان مائیکل، ٹرپل ایچ، رینڈی اوٹن، بگ شو، باتستہ اور رومن رینز کے نام قابل ذکر ہیں مگر جو دھاک انڈرٹیکر نے لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے وہ کوئی اور ریسلر نہیں بٹھا پایا کیونکہ انڈرٹیکر کا سٹائل، ان کی پرسنیلٹی، ان کی قدو کامت اور ان کی وحشتناک لکھ ہر لحاظ سے ان کو ایک پرفیشنل ریسلر ثابت کرتی ہے دوستو انڈرٹیکر 24 مارچ 1965 کو امریکی ریسلر ٹیکساس میں پیدا ہوئے ان کا صحیح نام مارک ویلیم کالاوے ہے جبکہ انڈرٹیکر ان کا رنگ نیم ہے مطلب ریسلنگ کی دنیا میں یہ انڈرٹیکر کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ WWE کے ایک بڑے پیشاور پہلوان رہے ہیں ان کے باپ کا نام فرینک کومپٹن کالاوے ہے جبکہ ان کی ماں کا نام بیٹی کیتھرین ہے انڈرٹیکر کے چار بھائی ہیں انڈرٹیکر نے اپنی ابتدائی تعلیم والڈ ٹرپ ہائی سکول ٹیکساس سے حاصل کی ان کو شروع سے ہی فٹبال اور باسکٹبال کھیلنے کا بہت شوق تھا اور یہ اپنی طویل قدو کامت کی وجہ سے باسکٹبال کے ایک بہترین پلئر تھے اسی وجہ سے ان کو انجلینا کالج لیوفکن میں باسکٹبال سکولرشپ پر گیجویشن میں داخلہ مل گیا اس کالج میں انڈرٹیکر نے اپنے ٹیم کو کئی ٹورنمیٹس بھی جتوائے اور اس طرح بہترین سپورٹس مین ہونے کی وجہ سے ایکساس ویسلیان یونیورسٹی میں بھی سپورٹس کوٹے پر داخلہ مل گیا 1986 تک کالاوے اس کشمکش میں رہے کہ انہیں ایک باسکٹبال پلئر بننا چاہیے یا ایک پرفیشنل ریسلر کیونکہ ایک طرف وہ خود کو ایک بہترین باسکٹبال پلئر ثابق کر چکے تھے جبکہ دوسری جانب ان کا کسرتی اور مضبوط جسم انہیں اس بات پر اپسار رہا تھا کہ وہ ایک آل دی ٹائم گریٹ ریسلر بھی بن سکتے ہیں اس لیے اس سے پہلے وہ 1984 میں ڈبلی سو ڈبلیو ریسلنگ میں اپنے ایک رنگ نیم ایکساس ریڈ کے نام سے بروزر بوڈی کے خلاف ایک میچ بھی کھیل چکے تھے جس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے کیریئر پر توجہ دینے کے لیے 1986 میں اپنے یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا ویورس 1984 سے لے کر 1988 تک انڈرٹیکن نے جم میں خوب ٹرینے کی کیونکہ شاید اب وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب وہ ایک بڑے ریسلر بننا چاہتے ہیں ڈبلی سو ڈبلیو میں اپنا پہلا ڈیبیو میچ کھلنے کے چار سال بعد انڈرٹیکن نے سی ڈبلیو اے یعنی کانٹینینٹل ریسلنگ اسوسییشن جوائن کر لی جو بعد میں ڈبلی سو ڈبلیو میں مرج ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے 1999 میں خود کو ایک نئے رنگ نیم دا ماسٹر آف پین کے نام سے مطارف کروایا اور پھر اسی رنگ نیم کے ساتھ انہوں نے اپنی پہلی پروفیشنل ریسلنگ چیمپنشپ جیت کر ریسلنگ کی دنیا میں دوسرے ریسلر کے لیے خطرے کی ایک بڑی گھنٹی بجا دی اور پھر اسی سال ڈبلیو سی ڈبلیو اے ٹیکساس ہیوی بیٹ چیمپنشپ کا ٹائٹل جیت کر خود کو ایک بڑا ریسلر ثابت کیا دوستو 1999 میں انڈرٹیکر نے ایک نئے رنگ نیم مین مارک کے نام سے ڈبلیو سی ڈبلیو ریسلنگ جوائن کی ان کا کردار یہاں ویلین یعنی بیڈ گائی کا تھا مارک ویلیم کلاوے یعنی انڈرٹیکر نے اپنی زندگی میں اب تک تین دفعہ شادی کی ہے جبکہ ان کی موجودہ بیوی کا نام میشل میک کول ہے جو کہ ایک پرفیشنل ریٹائیڈ ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر ہیں ان کے چار بچے ہیں انڈرٹیکر کا وزن 140 کلو گرام ہے اور ان کی ہائٹ 6 فٹ 10 انچ ہے ان کو مشہور کینیڈین ریسلر دان جارڈائی نے تربیت دی تھی انڈرٹیکر مختلف رنگ نیمز کے ساتھ رنگ میں لڑ چکے ہیں جن میں قابل زکر دا کمانڈو، سکین دا انڈرٹیکر مارک کالویس، مین مارک پنیشر ڈائس مورگن ڈا ماسٹر آف پین ڈا پنیشر اکساس ریٹ اور سب سے زیادہ مقبول ڈا انڈرٹیکر ہے ویورز انڈرٹیکر کی وجہ شہرت صرف ان کی فائٹ نہیں تھی یہ سب سے زیادہ سٹائلش ریسلر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں ان کی رنگ میں انٹری پر لائٹس کو آف کر دیا جاتا ہے اور ایک بڑے گڑیال کی آواز سے ایک ایسا خطناک محول پیدا کیا جاتا ہے جو کسی بھی ہارور مووی سے کم نہیں ہوتا جبکہ اس موقع پر ریسلنگ اناؤنسر کا رول بھی اہم ہوتا ہے جو محول میں اور بھی سنسنک ہزی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ انڈرٹیکر کا لمبا سیاہ بلیک چوہ اور ان کے سر پر ایک لمبی بلیک ہیٹ ان کے سٹائل کو اور بھی نمائع کرتی ہے اور انہیں ایک ورلڈ کلاس ہیوی ریسلر ثابت کرتی ہے دوستو انڈرٹیکر 1984 میں ریسلنگ کے افق پر نمودار ہوئے ریسلنگ کے سب سے بڑے مقابلہ جات ریسل مینیا میں وہ اب تک ناقابل شکست ہیں ان مقابلوں میں ان کے کامیابیوں کا تناسب ستارہ زیرو ہے وہ کئی ناموں کے ساتھ رنگ میں داخل ہو چکے ہیں ان کا اصلی نام مارک ویلیم کلاوے ہے انڈرٹیکر اور ڈیڈ مین ان کے رنگ نیمز ہیں معروف ریسلر بگ مین مشین کین ان کے سوتیلے بائی ہیں دونوں کئی مرتبہ ایک دوسرے کے حریف بھی رہ چکے ہیں برادر آف ڈسٹرکشن کے نام سے انہوں نے اپنا گروپ بھی بنا رکھا ہے دوستو انڈرٹیکر ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈے کے گنے جنہے ریسلر میں سے ایک ہیں جنہیں صاف ستری کشتی لڑنے میں ملکہ حاصل ہے منفی حد کنڈے استعمال کرنا ڈبلیو ڈبلیو ای میں ایک وصف مانا جاتا ہے کامیابی کے لیے کسی قانون قائدے اور اصول کی پرواہ نہیں کی جاتی انڈرٹیکر نے ان تمام باتوں سے خود کو دور رکھا ہوا ہے ڈبلیو ڈبلیو ای میں وہ مجموعی طور پر سات مرتبہ عالمی چیمپئن کا تاج اپنے سر پر سجا چکے ہیں جن میں چار مرتبہ ڈبلیو ڈبلیو ای اور تین مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ کے اعزازات شامل ہیں وہ ڈبلیو ڈبلیو ای کے لگ بگ تمام عزازات جی چکے ہیں ان میں سے ایک مرتبہ ڈبلیو ای ہارڈ کوٹ چیمپئن چھ مرتبہ ڈبلیو ڈبلیو ای ایک چیمپئن اور ایک مرتبہ ڈبلیو سی ڈبلیو ایک ٹیم چیمپئن کے ٹائٹل شامل ہیں دوزار سات کا رائل رمبل چیمپئن ٹائٹل بھی ان کے کریٹر میں شامل ہے وہ نمبر گیمز مقابلے میں تیسویں نمبر پر آ کر یہ ٹائٹل جیتنے والے واحد ریسلر ہیں فرینڈز مارک ویلیم کلاوے عرف انڈرٹیکر تین اپریل دوزار ستارہ کو اپنے طویل اور کامیاب ریسلنگ کیریئر سے دستبردار ہو چکے ہیں مگر وہ ہمیشہ لوگوں کی دلوں میں اپنا مقام برقرار رکھیں گے پیورز آپ دیکھ رہے ہیں آسیفلی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیفلی ٹی وی